بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کالی لینکس ایم بی آر پارٹیشن سٹائل اور لگیسے موڈ بائیوز پر فریش انسٹال کا طریقہ بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا تاکہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے یہ وینڈوز نہیں ہے یہ کالی لینکس ہے کالی لینکس کو انسٹال کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم اپنا کرام بروزر اوپن کر لیں گے اور سب سے پہلے کالی لینکس ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں بروزر میں کالی لینکس ٹائپ کر کے سرچ کر لیں اور سب سے اوپر والا ویب سائٹ میں ڈاؤنلوڈز اوپن کر لیں ڈاؤنلوڈز میں کالی لینکس سکسٹی فور بیٹ تھلٹی ٹو بیٹ اویلیبل ہے آپ اپنے حساب سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے کمپیوٹر کا ہارڈ ویر تھوڑا کمزور ہے تو تھلٹی ٹو بیٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کا کمپیوٹر سکسٹی فور بیٹ اور ریم وغیرہ کا سائز بہتر ہے تو میں آپ کو سلا دوں گا کہ آپ کالی لینکس سکسٹی فور بیٹ انسٹالر ڈاؤنلوڈ کر لیں فرینڈز کالی لینکس سکسٹی فور بیٹ انسٹالر پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں آرڈی کالی لینکس سکسٹی فور بیٹ انسٹالر آئی ایس سوڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے لہٰذا میں کینسل کر دیتا ہوں اور فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حساب سے ٹائم درکار ہوگا فرینڈز کالی لینکس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب ہم براوزر میں ایچئر یویس بی ٹول سرچ کر لیتے ہیں سب سے اوپر والے ویب سائٹ بلینہ ایچئر اوپن کر لیں اور ایگزی فائل ڈاؤنلوڈ کر لیں فرینڈز ایچئر یویس بی ٹول ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد ایچئر اوپن کر لیتے ہیں اور اب ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یویس بی ڈرائیو آرچی بی یا اس سے ابوب درکار ہوگی اٹیچ کر لیتے ہیں اور ایچئر یویس بی ٹول کے ذریعے یویس بی کو فلیش کر لیتے ہیں فرینڈز ایچئر یویس بی ٹول کے ذریعے بوٹیبل یویس بی تیار ہو جانے کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پی سی میں ہارڈسک جی پی ٹی ہے یا ایم بی آر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کا ہارڈسک ایم بی آر لگیسے موڈ پر کام کر رہا ہے فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو موڈ پی سی ویڈاوڈ یوی ای ای ف آئی جی پی ٹی انسٹال کا طریقہ بتا رہا ہوں فرینڈز آپ نے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ آخر تک واج کرنا ہے فرینڈز اب ہم اپنے کمپیوٹر کا بائیوس اوپن کر لیتے ہیں بائیوس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اول ٹائپ کا کمپیوٹر ہے اس میں یو ای 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 ف آئی بوٹ اور سیکیور بوٹ والی اپشن نہیں ہے پرینڈز بائیوس میں آر ریڈی یو ایس بی ڈرائیو فرس بوٹ کے سلیکٹ ہے اب ہم اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں گے اگر آپ ایف ٹویلو آپ کو معلوم ہے آپ کے کمپیوٹر کا بوٹ منیو کی ایف ٹویلو ہے یا کچھ اور ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ انسٹال کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب ہم زبان کا انتخاب کر لیتے ہیں انگلیش اردو تو اویلیبن نہیں ہوگا تو امریکن انگلیش سے ہی کام چلا لیتے ہیں کنفیگر نیٹورک میں دو ناٹ کنفیگر دا نیٹورک دس ٹائم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور کنٹینیو کر لیتے ہیں ہوس نیم کالی ہی رہنے دیتے ہیں اور آپ فل نیم اپنے حساب سے رکھ لیں اور پاسورڈ بھی اپنے حساب سے لگا لیں مگر آپ نے پاسورڈ اور یوزر نیم نوٹ کر لینا ہے کہیں ایسا نہ ہو ونڈو کالی لینکس مکمل انسٹال ہونے کے بعد آپ کی محنت ضائع جائے اور آپ پاسورڈ اور یوزر نیم بھول چکے ہوں لہٰذا آپ یوزر نیم اور پاسورڈ نوٹ کر لیں ٹرینڈس پارٹیشن میں آ جاتے ہیں اور مینول پارٹیشن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرینڈس پہلے سے مجود تمام پارٹیشن ڈیلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم فریش انسٹال کرنے والے ہیں فرینڈس اگر کسی پارٹیشن میں آپ کا ضروری ڈیٹا مجود ہے تو اسے آپ بیک اپ کر لیں وگر نہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک علیدہ سے ہارڈ ڈرائیو اپنے کمپیوٹر میں لگا کر اس میں آپ کالی لینکس انسٹال کر لیں تانکہ آپ کسی قسم کے ڈیٹا لاؤس سے بچ سکیں فرینڈس سب سے پہلے ہم سویپ ایریہ دس جی بی کریئٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم 50 جی بی کا ڈرائیو نکال لیتے ہیں اور بوٹ فلایب آن کر لیتے ہیں باقی ماندہ سپیس ہم لوجیکل ڈرائیو میں ڈیٹا ڈس کے طور پر سیٹ کر لیتے ہیں فنش پارٹیشن کے بعد کانٹینیو کریں گے اور جو ہم نے پارٹیشن بنائی ہیں ان تمام میں موجود ڈیٹا ڈیٹ ہو جائے گا چونکہ ہم فریش انسٹال کرنے والے ہیں تو سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینیو کر دیں گے ان تمام سیٹنگز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لائٹ ڈیم سیلیکٹ کر کے کانٹینیو کر لیں فرینڈز آپ نے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ پانچ کرنا ہے فینش انسٹالیشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی لینکس کے سٹارٹ اپ سکرین پر سب سے پہلے وہی یوزر نیم ہمیں دینا ہوگا جو ہم نے انسٹالیشن کے دوران ٹائپ کیا تھا اور پاسورڈ جو آپ نے نوٹ کیا تھا وہی پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لوگ ان کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں فریش کالی لینکس ٹوانٹی ٹوانٹی پوائنٹ ٹو انسٹال ہو چکا ہے فرینڈز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ موسیقی